ہائی فرنڈز ویلکم بیک ٹو جے کے کریئر سپورٹ امید کرتا ہوں آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جے کے ایسیز بی ہیلس اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن سیلیکشن لسٹ کے بارے میں بہت سارے کنڈیٹس پوچھ رہے تھے یہ سیلیکشن لسٹ کب تک نکلے گا جے کے ایسیز بی اس سیلیکشن لسٹ کو ریلیز کیوں نہیں کر رہا ہے اسی پہ ہم بات کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک جے کے کریئر سپورٹ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ٹائم لی آپ کو ہر ایک اپڈیٹ کا پتا چلے دوستو اگر ہم اس سیلیکشن لسٹ کے بارے میں بات کریں گے اس میں ایک ہی ریزن ہے جس کی وجہ سے جے کے ایسیز بھی اس سیلیکشن لسٹ کو ریلیز نہیں کر رہا ہے وہ ہے کوٹ کیس آپ سب کو پتا ہی ہے کچھ کنڈیٹو نے اس نوٹفکیشن کے اگینسٹ کیٹ بینچ میں کیس کیا تھا اس کے بعد کیٹ میں سنوائی ہوئی فائنل جیجمن بھی کیٹ کی طرف سے آئی تھی لیکن وہ پیٹشنرز جنہوں نے کیس کیا تھا وہ کیٹ جیجمن پہ سیٹسفی نہیں تھے پھر انہوں نے کیا کیا وہ جمعہ این کشمیر ہائی کوٹ گئی وہاں پہ انہوں نے پھر سے پیٹشن درج کی تاکہ کوٹ ایک بار پھر سے اس مسئلے کو دیکھے ابھی بھی یہ کیس پینڈنگ ہے جمعہ این کشمیر ہائی کوٹ میں اس کیس کی سبھی پروسیڈنگز کمپلیٹ ہوئی اب جمعہ این کشمیر ہائی کوٹ نے آرڈر کو ریزور رکھا ہے جو ہی یہ آرڈر اپلوڈ ہوگا تب جے کے ایسیس بھی دیکھے گا کوٹ کی طرف سے ان کو کیا کہا جا رہا ہے اکورڈنگلی جے کے ایسیس بھی اس پروسس کو کمپلیٹ کرے گا دوستو within a week آپ کا جو ہائی کوٹ آرڈر ہے فائنل آرڈر وہ اپلوڈ ہوگا افشل سائٹ پہ تب تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا دوستو جو ہی یہ آرڈر اپلوڈ ہوگا اسی ٹائم وہ آرڈر ہم آپ سے شیئر کریں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ